بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مقاب فوٹ ریٹ کیا چل رہا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس سینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی کرامی سے سبسکرائب کر دیجئے اور گھنڈی کو بٹن کو پریس کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو برائی کرامی سے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ابھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بجری کی بجری کی قیمت میں تقریبا 15 سے 20 رپے فی مقاب فوٹ اضافہ ہو چکا ہے اور ریت کی قیمت میں بھی تقریبا 5 سے 10 رپے فی مقاب فوٹ اضافہ ہو چکا ہے اس کی مہن وجہ ملک اندر جو مہنگائی کا توفان ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کی پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے تو جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے کرائے بڑھا دیئے ہیں جس کی وجہ سے جو فی مقاب فوٹ بجری ہے وہ بھی مہنگی ہو چکی ہے جس طرح دیگر کنسٹرکشن میٹیریلز مہنگے ہوئے ہیں سیم اسی طرح بجری اور ریت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں بجر کی دینہ کا جو بجر ہے وہ آپ کو فی مقاب فوٹ ملے گا 95 رپے کا اس کے علاوہ اگر بات کریں مارگلہ کی بجری کی جو کہ سب سے اچھی اور بہترین سمجھی جاتی ہے اس کا فی مقاب فوٹ ریت ہے 137 رپے اور جو مکس بجر ہے جس میں موٹا دانہ بھی ہوتا ہے اور چھوٹی دانے بھی ہوتے ہیں جو کہ کچھے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی فی مقاب فوٹ قیمت ہے 125 رپے اور جو سرگودہ کی بجری ہے جسے ہم آدھی کی بجری کہتے ہیں اس کا ریٹ ہے 130 رپے فی مقاب فوٹ ابھی اگر اس کے بعد ہم بات کر لیں ریت کی تو ریت کے اندر جو رابی کی ریت ہے وہ آپ کو ملے گی 42 رپے فی مقاب فوٹ اور لارنسپور کی جو ریت ہے وہ آپ کو ملے گی 105 رپے فی مقاب فوٹ اور غازی کی جو ریت ہے وہ آپ کو ملے گی 110 رپے فی مقاب فوٹ اسی طرح چناب کی جو ریت ہے وہ آپ کو ملے گی 60 رپے فی مقاب فوٹ یہ جو لگازی اور لارنس پور کی ریت ہے یہ بیسیکلی پلستر کے لیے استعمال ہوتی ہے فائن کام کے لیے کیونکہ یہ باریک ہوتی ہے جبکہ یہ جو ریت ہے چناب کی یہ موٹی ریت ہوتی ہے اور یہ چنائیوں گرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور چناب کی جو ریت ہے اس کا ریت ہے ساٹھ روپے فی مقاب فوٹ اور جو گسو گرہ کے لیے آپ ریت استعمال کریں گے وہ رف ریت ہوتی ہے اس میں ریت اور مٹی اور روڑی وگرہ مکس ہوتی ہے اس کی قیمت ہے 28 روپے فی مقاب فوٹ یہ تھے بجری اور ریٹ کے تازہ ترین ریٹس جو کہ قیمتوں میں اضافے کے بعد جو دوبارہ نئے ریٹ آئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اور ابھی کیونکہ پیٹرول کی پرائسز کے اندر مزید اضافے کا بھی امکان ہے کیونکہ اندازہ یہی ہے کہ جی ایس ٹی جو گورنمنٹ لگائے گی پیٹرول پر وہ تقریباً 17% ہوگا اس طرح امید یہی کی جا سکتی ہے کہ 40 سے 42 روپے فی لیٹر پیٹرول کی پرائسز میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اضافہ اتنا ہی ہوا تو پھر تمام کنسٹرکشن مٹیریل مہنگے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح بجری اور ریٹ کی جو قرائے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا اس لیے وہ دوست جو کہ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور ان کو یہ تمام چیزیں ضرورت ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایڈوانس ہی جتنی ضرورت ہے اتنی وہ چیزیں یہ رید بجری اینڈ سیمن سریعہ وغیرہ خرید لیں کیونکہ ان کی قیمتوں میں ہر صورت اضافہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آنے والے چیزوں میں ابھی تاکہ یہ اتنا ہی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو چھیل گیا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں برائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس مفید اور میاری آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ